اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کرے گے ایبسلیوٹ پوزیشن کنٹرول ہمارے پاس اس کے لیے ہے ڈیلٹا کی پی ایل سی فورٹین ایس ایس ٹو آئی این وی ٹی کی سرو ڈرائیو ہمارے پاس آئی سرو ڈرائیو ہے ہمارے پاس آئی این وی ٹی کی ہمارے پاس ڈیلٹا کی تو ہم نے اس کے پہلے سے ہی کنیکشن کیے ہوئے کہ اس کے سی این ون کنیکشن جو پوزیشن کنٹرول موڈ میں وہ کیسے ہونے تو آپ ہمارے پریویس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایم پی این ڈائپ یوز کی ہوئی یہ ہمارے پاس بہت ساری کمانڈیں جو پوزیشننگ کے طور پہ ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ڈیلٹا کی پی ایل سی میں سہی پوزیشن کنٹرول کی لیمیٹیشنز ہی ہے کہ ہماری سرو کا جو موڈ ہے پلس 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 ڈائریکشن یعنی پوزیشن موڈ میں ہونا چاہیے تو چلتے ہم سب سے پہلے ہمارے پی ڈی ایف کی طرف جو کہ ڈیلٹا کی پی ایل سی کا پی ڈی ایف تو اس میں کمانڈ لکھی ہوئے ڈی ڈی آر وی اے یہ یہ ہم یوز کیسے کر سکتے ہیں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایس ون ایس ٹو ڈی ون ڈی ٹو ہے سورس این ڈیسٹینیشن آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں صحیح آپرین کے طور پر یہ یوز ہو رہا ہے ایس ون ہے نمبر آف پلس یعنی سائز لینٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور ایس ٹو ہے اس کی آؤٹپوٹ فریکرنسی کہ کتنی سپیڈ میں ہماری فریکرنسی کتنی سپیڈ میں ہماری موڈر رن ہو دی ون پلس آؤٹپوٹ یعنی جو ہمارا آؤٹپوٹ جا رہا ہوگا سرو میں وہ ڈی ون یعنی ڈی ون ہے اور ڈی ٹو اس کی ہماری ڈائریکشن تو اس کی ایکسپلینیشن کی طرف چلتے ہیں یہ سپورٹ جیسا کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا پلس پلس ڈائریکشن نمبر آف پلس رینج آویلی بلے مائنس سائن انڈیکیٹ فورورڈ اور ڈی ورز ڈائریکشن سہی پلس مائنس سائن انڈیکیٹ کر دیے فورورڈ اور مائنس ڈائریکشن ایس ٹو جو ہے ہمارے اس کے آؤٹپوٹ فریکرنسی اس کی رینج بھی ہمیں دی گئی ہے سکس سے ون ہنڈ تھاؤزن ہر اور ڈی ون جو ہے ہمارے پاس اس میں چینل ہے جیسے کہ چینل زیرو اور چینل ون تو چینل زیرو ہم یوز کر رہے ہیں جس کا ہمارے پاس وائے زیرو ہوگا پلس آؤٹپوٹ اور ڈائریکشن کے لئے وائے ون ہوگا جب پیل سی کے ہم کنیکشن کرے گے سرو کے ساتھ تو جو سرو کا پلس کا آؤٹپوٹ ہوگا وہ پیل سی کے وائے زیرو پہ ہوگا اور جو سائن ہوگا وہ وائے ون ہوگا کیونکہ ہم چینل زیرو کو یوز کرے گے اب آگے چلتے ہیں جو ہم جو چینل زیرو ہمارے پاس ہے اس میں ویلیو جو اسٹور ہو رہی ہوگی وہ ایک اسپیشل ڈیٹا ریزیسٹر ہے ہمارے پاس اس میں دی ٹین تھرٹی جو ہماری سرو کس پوزیشن پہ یہ ہمیں بتا رہا ہوگا صحیح ایبسولیوٹ پوزیشن جو ہوگی اس کی ہم اس سے پتہ کر سکتے کہ ہماری سرو کس پوزیشن پہ صحیح اب چلتے ہیں اس کا پوائنٹ نمبر ایٹ ڈی تھرٹین فورٹی تھری جو ہے وہ ریمپ اپ اور ریمپ ڈاؤن ٹائم ہے جو کے فریکوینسی کے درمیان ہوگا صحیح یہ سب ڈیٹیل ہم نے چھوٹ اسے ایک شیٹ پہ بنائی ہوئی یہ رہا یہ ہم نے پیل سی کے ایسیم کی ہوئے ڈیٹا ریزیسٹر جس کو ہم نے جیسے کہ دی فائف انڈریٹ کو سائز بولا ہوا یعنی لین اور دی فائف زیرو فائف کو سرب ویس پی جب ہم کسی ایچ ایمائی سے لنک کروائے گے تو ہم یہ سارے ڈیٹا سرب کو کس طریقے سے رن کرنا اس پر ایس سب ایز سکتے اوپشن تو آپ یہ دیکھ سکتے کہ ایم فیف ٹھٹی ٹھٹی فور جو انٹرنل ریل ہے یہ سب آپ کو ڈیلٹا کی پی ایس پی ڈیل سی پی ڈیف میں آپ کو مل جائے گا یہ جو ایم فیفٹین ٹھٹی ٹھٹی فور یہ انیبیل کرتا ہمارا ایکسلیرشن اور ڈی ایکسلیرشن ٹائم کو وائز زیرو چینل پہ صحیح آپ دیکھ سکتے ہے یہ ایکسلیرشن ڈی ایکسلیرشن ٹائم اس میں جو بھی ویلی امپوٹ کرے گے وہ اس میں آ جائے گی اور یہ ہمارے پاس سٹارٹ این فریکرنسی سہی اور یہ دیکھ ایکسلیرشن ٹائم ہوگی اور یہ ہم نے ابھی اس سے پہلے ڈسکس کیا تا کہ دی تھٹین تھٹین میں جو پلس ہوگی یعنی ہماری جو سرم کی ڈائریکشن ہوگی وہ اس میں سٹور ہوگی یا آپ کو پیڈی ایف سے سب کچھ پتہ چل دائیں چلتے ہمارے پروگرام کی طرف ہمارے پاس ہے SS2 کی PLC انٹرنل ریلے ہم نے لیا M0 DDRV کی کمار D500 ہم نے assume کیا وائز کا سائز D505 اس کی سپیٹ Y0 آرپوٹ Y1 سو چلتے ہیں سو اب ہم چلتے ہیں انٹرنل کونٹیکٹ لیا اب سب سے پہلے جو ویلیو سٹور ہو رہی ہوگی آرپوٹ آرپوٹ ویلیو جو Y0 کی وہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ سٹور ہو رہی ہوگی 555 assume کر لیا D10 30 وہ موف کرا دے کہ ہم D555 سو اب جو ایکسلیریشن ٹائم دی موف دی 5 30 دی 13 43 یہ ہمارا ایکسلیریشن ٹائم جو بھی ہم ویلیو اس میں دے گے وہ اس میں چلی جائے گی اور ہمارا ایکسلیریشن دی ایکسلیریشن ٹائم ہم انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں اب چلتے ہے فریکرنسی کے طرف دی 5 2 5 موف پر آ دیتے دی 30 40 پہ یا بڑھ سکتے ڈی فولٹ کم ان سیٹ کیا ہوا سٹیپ سٹار فریکوینسی فرس سٹیپ سٹار فریکوینسی دی موف دی 5 30 دی 13 48 یہ ہمارا چینل 0 کا دی ایکسلیریشن ٹائم ہوگا اب اس کو ہم execute کر دیکھتے ہیں ہم اس کو جو سائز لیند ہم نے اس کا 1000 کر دیا اور اب ہماری سرو کو رن کر کے دیکھتے ہے یہ آپ دیکھ سکتے کہ ہماری سرو سٹوپ ہو گئی یہاں جیسے 1000 پلس کی آئی تو یہ سٹوپ ہو گئی اب ہم اس کو unhaul کرے گے اس کی ویلیو زیرو کرے گے پھر دوبارہ اس کو رن کرے گے دیکھیں یہاں 1000 ویلیو ہے یعنی 1000 ہمارا execute کر چکی ہے اب ہم اس کو دوبارہ اس کی initial state پہ لانے کے لیے زیرو ویلیو پوزیشن کمپلیٹ کی اب ہم چاہتے کہ اس کا acceleration time اور acceleration time اور اس کی frequency ہمیں پتا ہو کہ ہم اس کو کیسے use کر سکتے تو یہ دیکھ اس کا acceleration time کر دیا ہے 10000 اور اس کی frequency کر دی 100 date اب دیکھ 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 ہماری servo کیسے چلتی ہے یہ دیکھ سلو سلو gradually اس نے speed up کی اور یہ دکھ گئے اب اس کا ہم تھوڑا سا distance بڑھ دیتے تاکہ ہمیں visible نظر آئے کہ یہ ہو گیا ہے دی acceleration time ہمارا ابھی اس کا set نہیں ہو تو ہم یہ ہمارا acceleration time اس کو کر دیتے 10,000 اور اس کو again zero کر دیتے یہ acceleration time slow slow rpm لے رہے اب یہ maximum rpm کی طرف چلا گیا یہ 600 اب یہ gradually decrease ہو رہے ہے تو آپ دیکھ سکتے یہ ہم نے کس طریقے سے اس کو پورا operate کروایا ہے یہ ہمارا acceleration time ہے اور یہ اس کی frequency ہے اس کو بھی ہم change کر دکھا دیتے اگر اس کو thousand کر دیتے تو یہ کیسے operate ہو رہا ہوگا دیکھیں کوئی فرق نہیں پتہ کیونکہ یہ time اور یہ time دونوں ہم نے سیم کر دیے frequency ہم نے بڑھا دی سیم اس کو ہم بڑھا دی تے سیم یہ دیکھیں six run rate جائے گی یہ maximum speed ہوگا یہ down ہوگا تو آپ یہ اپنی requirement کے حساب سے اس کو کر سکتے چینل کو subscribe کر گا like شکریہ بہت شکریہ دوستو اگر ویڈیو میں کوئی اور آپ کو چیز سمجھ میں نہیں آرہی ہو تو آپ ہم سے discuss کر سکتے یہ ہمارے چینل کو subscribe ضرور کر اللہ حافظ